شکریہ بزار ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود آج کے آن لائن خطبے میں شرکت منظور فرمائی آج ہوں ان کے علمی افکار سے مستقید ہوں گے پروفیزہ شریف حسین قاسمی صاحب ہمارے اہد کے موضبر مواققین میں شبار ہوتے ہیں ہمارے خوش نصیبی ہے کہ وہ آج اس خطبے کی صدارت فرما رہے ہیں ان دو حضرات کی موجودگی نے آج کے اس لیکچر کو بڑا یادگار بنا دیا ہے دونوں ہی حضرات دہلی یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے صحابی صدر ہیں اور ان کا اہد صدارت اپنی علمی کارس کرنے کی وجہ سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے دونوں ہی حضرات فارسی کے ساتھ ساتھ اردو کے کلاسی کی لیٹیچر پر گہری نظر رکھتے ہیں اردو زبان کے ابتدائی نقوش امیر خسرو کی شاعری میں نظر آتے ہیں اور وہ اردو اور فارسی میں یقصہ مقبول ہے ان کا کلام بطور سنت پیش کیا جاتا ہے اور اردو اور فارسی حلقوں میں بھی ان کا کام بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے امیر خسرو نے شاعری کے ساتھ ساتھ نصر میں بھی نہایت آلہ درجہ کی تسانیف یادگار چھوڑی ہیں ان کی کتابوں کے خطی نقص کے دنیا کی مختلف لائبریز کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں پروفیسر چنگ شیکر صاحب نے اضبقستان میں بطورہ کچھر لنبر وقت گزارا ہے آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت بچا کر وہاں کے کتب خانوں اور صاحب مطالعہ افراد سے ملاقات کی اور وہاں کے کتب خانوں میں موجود مختوتات کا مطالعہ کیا آج کے لیکچر میں وہ اپنے تجربات اور اپنا حاصل مطالعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے مجھے امید ہے کہ امیر قصروں سے محبت کرنے والوں اور ان پر تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے آج کا خطبہ نفع بخش ثابت ہوگا اب میں بڑے عدب و احترام کے ساتھ پروفیسر چنگ شیکر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کا خطبہ پیش فرمائے محترم استاد شریف استاد آپ کیسے ہیں آپ خیریت سے تو ہیں ابھی ملاقات ہوئی انشاءاللہ سامین و ناظرین جناب پروفیسر چنگ شیکر صاحب جناب عدریس احمد صاحب ڈیریکٹر ایوان غالب اور دیگر قہباب جو اس پروگرام میں شریک ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ نیشنل امیر خسرو سوسائیٹی کی طرف سے اس ویبنار بے پروفیسر چنگ شیکر صاحب آج ایک خصوصی خطبہ دیں گے ٹھیکی خسرو کے بارے میں بہرہ لکھ نہایت اجمالی گفتگو ہمارے ڈاکٹر عدریس صاحب نے ابھی کی تو میں خود آپ سے زیادہ اس اہم موضوع کو چنگ شیکر صاحب سے سننے کے لیے بہتاب ہوں جو یہ ہے کہ اس بیکستان میں خسرو کے چند خطی نسخے اور وہاں کے خسرو شناس آپ سب ادرات کو معلوم ہے میں پھر یاد دلا دوں کہ پوچھ چنگ شیکر دلی یونیورسٹی میں پارسی کے استاد ہیں ہم کبھی ہمکار رہے ہیں مجھے جو ایک بات چند شیکر صاحب میں امتیازی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فعال زندگی کا یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا زیادہ تر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں سرف کیا ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ کچھ ایسے موضوعات پر لکھا جائے گفتگو کی جائے جس پر اس سے پہلے یا تو بیبناہ اجمالی ہوئی ہے یا بالکل نہیں ہوئی یہ ان کا ایک امتیاز ہے اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے ان کی آس جب آپ مستقل مطالعہ کرتے رہیں آپ کو معلوم ہو کہ اس موضوع پر لکھا جا چکا ہے اجمالی طور پر لکھا گیا ہے یا بالکل نہیں لکھا گیا ان کی بہت ساری کتابیں مندر عام پر آ چکی ہیں ہر کتاب بہت عام ہے ایک کتاب مجبور تو ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو چھاپنے کی اس کو ایڈیٹ کرنے کی ہمارے اساتیزہ تک نے ہمت نہیں کی تھی وہ دو جلدوں میں چھپی ہیں اور میرے خیال سے دو ہالار صفحے ہیں مت ہوا اس کا نقل کرنا پھر اس کو ایڈیٹ کرنا اور پھر اس کو چھپانا یہ یہ چند شیکر صاحب کا امتیاز ہے میں ایک بات آپ سے ارس کر دوں کہ چند شیکر صاحب جیسا میں نے ابھی ارس کیا کہ دلی اونیورسٹری میں فارسی پڑھاتے ہیں وہاں استاد ہیں عمومتاز استاد ہیں لیکن فیلحال یہ اس بکستان میں جو ہماری سفارت ہے وہاں ہمارے ثقافتی امور کے انچارج ہیں اور اپنی ذمہ داری کو کا حق ادھا کردے کے لیے انہوں نے سب سے اچھا کام جو کیا ہے ظاہر ماں اساتذہ سے ماں علماء سے مختلف زبانوں کے اور مختلف رشتوں سبجیکس کے اساتذہ سے اسکولر سے اور عام لوگوں سے انہوں نے مستقل رابطہ برقرار کیا ہے اور ہندوستان کا تعریف کرایا یہی ان سے امید بھی تھی یہی انتظار بھی ان سے تھا اس کے علاوہ کیونکہ یہ بنیادی طور پر تو پارسی کے استاد ہیں تو انہوں نے وہاں جو لائبرریز ہیں وہاں یہ گئے جیسا کہ مجھے علم ہے اور وہاں اتفاق سے خسروں کے جو خطی نسخیں ان کا مطالعہ دیا اور یہ بھی میں آپ سے ارز کرتے ہیں کہ ان کا بہت کام ہے خسروں کے سلسلے میں انہوں نے خسروں کے خطی نسخوں کی والوں کی اور مدامین کی ایک فیرش سیار کی تھی اپنے ایمفل کے مقالے کے لیے جو ابھی چھپی نہیں ہے اور میں تو چاہتا ہوں ان سے اس وقت کہوں انہیں یاد دے لاؤں کہ وہ اسے چھپیں وہ بہت اہم ہے بہت مفید کام ہے وہ تو بہرحال میں چونکہ آپ حضرات سے زیادہ ایمانداری کی بات ہے اس موضوع پر ان کی گفتگو سننا چاہتا تو میں آپ کے اور ان کے درمیان اس سے زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا میں اس کے بعد بھی ان کی گفتگو کے بعد بھی ان کے خطبے کے بعد بھی آپ سے مخاطب ہوں گا جنب پروفتر چاند شکر ساہم آپ اپنی گفتگو شروع کریں پیلیز میں ساروخ کا حق دار نہیں تھا جس کا مفصل دیکھر میرے استاد مہترم شریف حسین کاسم صاحب نے کیا میں ایک ادنا سا شاگرد ہوں استاد کا اور کوشہ رہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ پڑتا رہا ہوں امیر خوصروں کے احوال یا لائف کے اوپر اس وقت کچھ کہنا آپ لوگوں کا وقت ضائع کرنا ہوگا اس لئے میں براہ راست جو اصل موضوع ہے اس پر آپ لوگوں کی اجازت سے بات شروع کرتا ہوں یہ صرف کچھ ایسے ایزاریشنز یا اظہارات ہیں جو میں نے اوزبیکستان میں پچھلے تین سالوں میں رہتے ہوئے دیکھے سب سے پہلا سفر اوزبیکستان کا دوہزار نو میں کیا تھا اور اس کے دوہزار گیارہ میں خود استاد کے ساتھ جہاں خوجند گئے ارود کی سیمینار میں اور اس وقت تاشکن سمرکندر بخارہ تک گئے یہ اس ٹیم نہیں معلوم تھا کہ لمبا عرصہ دوبارہ مجھے وہاں گزارنا ہوگا بہرحال امیر خسرو کے اجداد کا تعلق ترکستان سے تھا اس کا ذکر دیوچہ غرت القمال میں ہمیں ملتا ہے ان کے مطابق وہ لاچین قبیلے جس کا مرکز مقام فیسٹیول کے نام سے وہاں ہوتا ہے مرہوم اقبال مشہور موسیقی دان استاد چاندخوا کے گھرانے سے تین سال قبل جو وہاں پہ آئے تو انہیں سیکنڈ بیسٹ آوارڈ ملا تھا اسی امیر تیمور کے جائے پیدائش میں اور ہمارے امیر خسرو جن کے اوپر چاندخوا کی بڑی کتاب ہے ان کو وہاں ملا تھا اراد کہ خسرو سے تعلق مرہوم اقبال کا تھا اور انہیں نوازہ بھی گیا اسی جگہ جہاں سے اجداد امیر خسرو کے ہندوستان آئے تھے اس خطے کا ساکن خسرو کے والد اور ان کے اجداد تھے یہ امر قابل ذکر ہے کہ ماضی کے ترکستان میں آباد ترکی خوائل ہمیشہ ایک ہی جگہ مستقل طور پر متوتن نہیں رہتے تھے اس امر مذکور کے باوجود امیر خسرو کی شہرت افغانستان سے ہندو کش اور پامیر کی پاہڑیوں کے پرے آج تک قائم ہے چاہیے اشہار اشہار اور اقوال میں ان کا مفصل احترام ذکر ہونا امیر خسرو کی شہرت میں اضافہ ہوا اس امر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جب علیش نوائی کا سالانہ جشن مختلف جگہ پر ازبیکستان میں ہوتا ہے اس میں امیر خسرو کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں ازبیکی محاققین ضرور کرتے نظر آتے ہیں البیرونی شرق شناسی انسٹیچوٹ تاشکند اسلامی زبانوں کے رسم الخط میں نرشتت دستویزات اور مختوت کا مرخض ہے اس میں تقریبا تیرہ ہزار سے زائد صرف فارسی اور عربی کے مختوت موجود ہیں انہی میں امیر خسرو کے علمی کارناموں کے مختوت بھی منسلک ہیں تنہا خمسائے امیر خسرو کے بارہ مندرجہ زیل نسخے موجود ہیں میں ان کے نمبر گناہ دیتا ہوں ہر مختوت مختلف جہاد سے مفید اور اردش مند ہے ان میں ایکسیشن نمبر ایکسی 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 سو تیہتر سولہ سو ستاسی اکیس سو انہتر بائیس اٹھارہ چھبیس سنو تیتیس سو سترہ تیتالیس سو چھینوے پچپن اکیس اور چوہتر تیہتر ہیں یہ صرف خمسائے امیر خسرو کے بارہ مختوت ہیں اس کے علاوہ ان کے دواوین کلیات کے نام سے مختصر دیوان کے نام سے ربائیات کے نام سے اور الہیدہ دولن خضرخانی کے نام اس کے بین مقصودات شامل ہیں جمعی طور پر تقریباً اٹیس نسخے امیر خسرو کے البیرونی شرکشناسی انسٹیٹوٹ تاشکند میں موجود ہیں ظاہری عمر ہے ان میں ہر ایک تو اہم نہیں اس لئے صرف میں یہاں پہ خمسائے امیر خسرو کے تین نسخے جو مقصری خصوصیات کی بنا پر قابل ارزش مند ہیں کو یہاں مختصر تعریف کروا رہا ہوں یہ تمام نسخے ان کے کارڈ کی تصویریں میں نے لیں نسخوں کو منگوا کر دیکھا بعض نسخوں دیکھ واقعی اپنے آپ کو خش قسم سمجھا کہ ان نسخوں کو میں یہاں دیکھ رہا ہوں خمسہ امیر خسرو شمارہ اکیس ٹو بان سیون نائن کے ورہ کے اول پر تین درج عبارتیں جو کہ شمسہ جس میں خمسے کی پہنچوں مسلمیوں کے عنوان درج ہیں کے گرد ہیں کے مطابق خمسہ امیر خسرو دیلوی بے خط مبارک حضرت لسان الغعب خاجہ حافظ شرازی علیہ الرحمت و الحمدللہ و قطب عبد الحانی بن یہ نسخہ جو ہے و قاضی الخضات کے بیٹے عبد الشکور کے کتاب خانے سے اس لائبرری میں موجود ہوا میں یہ بھی مختصر بتاتا چلوں کہ اس لائبرری میں جو تیرہ زر نسخے ہیں یہ گزشتہ تقریباً صرف ساٹھ ستر سال میں مختلف عقاف یا مختلف لوگوں نے انڈویجنز نے ان کو لالا کے مہدیے ہیں اور جمع ہوئے ہیں عبدالشکور صاحب جن کے والد قاضی الخضات تھے وہاں پہ ان کے اچھا خاصا زخیرہ پارسی اور عربی کے مقصودات کا اس چھوٹنا ہے اسی میں یہ نسخہ جس کے اوپر بقائدہ تین سطر کی عبارت میں یہ ادعہ کیا گیا ہے کہ یہ نسخہ خمسو دن حافظ کا لکھا ہوا ہے اور اول تین مسنویوں کی تمت میں بھی یہ پوری عبارت ہے کہ یہ نسخہ بقائدہ ستہ خمسو ستہ مائے میں بقائدہ لکھا گیا اور اس کو اس وقت عبدالشکور کے ہاتھوں اس البیرونی لیبری کو تقدیم کیا گیا ہے یہ بھی میں ارز کر دوں کہ اس بیکستان میں آج اس بیکی زبان ہے لیکن ابھی بھی روسی زبان ہے اور جو دونوں سیر لکھ میں لکھی جاتی ہیں اور ان میں کئی اطلاع جو کارڈ ہیں لیبری کے وہ بھی سیر لکھ میں ہیں وہ فارسی رسم الخط میں نہیں ہیں اس پوری مسلمی کے استثام پر اس کے عوراق بھی درج کیے گئے ہیں مثلا حشت بحشت عوراق دو ست چار وحض بعد یہ ایک فریز جو ہے عبارت کے طور پر ہر مسلمی اس میں جو عنوان ہیں وہ خط نسخ میں اور جو باقی مطن ہے وہ خفی نہیں لیکن میانی نسط علیک میں جلی بھی نہیں ہے لیکن تمام عنوانات خط نسخ میں ہیں تین لائن کی عبارت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خود قاضی زادہ عبدالشکور کا اماننا تھا کہ جو تمت آخر میں لکھی گئی ہے جہاں پہ بقاعدہ شمس الدین حافظ کا ذکر ہے کہ یہ وہی شمس الدین حافظ ہیں لسان الغعب کا بقاعدہ ان کو وہاں پہ لکھا گیا ہے کیونکہ تمت میں نہیں ہے شروع کہ اس کے صرف جو فلائی لیف کے ورنوٹ ہے اس میں ہے سات سو تریپن کا یہ نسخہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت میں نستال خط اس قدر زیادہ پختہ نہیں ہوا تھا کہ جو اس مقتوتے میں درج ہے اس وجہ سے یہ میری نظر میں اور جو میں باقی اپنے کچھ دوستوں سے جو کہ ایران میں خط شنہ سے ان سے پوچھا تو ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ یہ ادداء ہے اور مشکل ہے کہ یہ خط ہو لیکن اس کے باوجود نسخہ پورا ہے باقی دو مسلمیاں ان کی ایک دوسرے کاتب کے ذریعے کتابت ہوئی ہیں جس کا نام اس میں نہیں دیا آجا ہے احقر اللکور حقیق لکھ کے ختم ہوا ہے دوسرا اہ نسخہ بائیس سو اٹھارہ نمبر کا ہے غالباً یہ نفیس اور مزیع نسخہ بھی عبدالشکور کے شخصی کتاب کھانے کی ذینت تھا غالباً میں نے اس لئے لکھا ہے کہ اس نسخے کے آخر کا جو تھا وہ جلد کے ساتھ چپکا دیا گیا کنزرویشن کے دوران لیکن اس کے ایک کونے پر مہر ہے اس مہر کو پڑھنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سیم مہر ہے جو کہ اول ذکر جو نسخہ تھا اس میں تھی اس میں بھی بقاعدہ پوری مہر کی عبارت ہے جس میں عبدالشکور اور ان کے والد خادر خودات کا ذکر آتا ہے اس نسخے میں چھے سو چھپن عورا سائز ستائیس پوائنٹ فائیو سے لے کر اٹھارہ پانچ کا ہے مکتب حنیر شراج کے طریقہ اکار پر مبنی اس نسخے کے اولین دو ورق لپوزولی اور آپ تلا سے منور ہیں ہر ورق پر درمیان میں تین اور بالائی مربع میں عنوان اور پائینی حصے میں گلکاری موجود ہے بالائی مربع میں مسلمی کا عنوان میانی تین مربع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خطہ خود سست بے ملک قدیم ذائچہ حکمت و توقی ای راز بنیت مکرکین و سخن جان آواز مطلع دباچہ وحی خدائی یہ عبارت اسے موجود ہے ورک دو علی پر نام لاری چے دریاس این بر سر ان نام چے تغراست این آن چے زان آن چے زی جون زندے بر آرد نفس حرف الہی چو بر آرد علم چے سر حد قلم را کے نیکردت قلم ہر مسلمی کے ستام پر اوراک کی تعداد رقم اس میں جو اس کی اوراک کی تعداد دی ہے وہ دونوں طرح سے ہے حروف میں بھی اور ارکام میں بھی مثلا مطلول انوار کے آخر میں یا مسلمی مطلول انوار میں ایک سو چھبیس ورق دارد زینت کاری ورق علیف کے ستون دوبوں کی تہہ میں ایک مسلس گوشہ آد تلا اور کرمزی رنگ سے آراست کر اس میں ایک پھول بنا دیا گیا ہے اس کے پتیاں لال رنگ کی اور دوسری تلائی ہے بڑا اچھا نفیس اور ڈیکوریٹی نسخہ ہے یہ جیسے میں نے شیراز کا ہم جانتے ہیں کہ ہراز سکول کے بعد تبریز اور تبریز کے بعد شیراز لیٹ ففٹین سنچری میں نسخ سازی کا بہت بڑا مرکز تھی شاہ نامے کا نسخہ جو شاہ جہاں کے دور میں لائے گیا تھا اور جس کو دوبارہ مرمت کرنے میں بارہ سال لگے تھے وہ نسخہ نیشنل میوزیم میں موجود ہے اب تلائی اور لیپوزیلی کا جو کام اس نسخے میں ہے بالکل سیم شکل اس شاہ نامے کے نسخے میں ہے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے جو پینٹنگ کے پیج سیٹر تھے جو ڈیکوریٹر تھے جسے ہم تشعیر کاری کہتے ہیں اور جو تلائی اور جو نقری رنگ کو پھیلا کر اس کے بعد اس میں خط لکھا جاتا تھا جو پورا کام اس آرٹ آف بک میکنگ میں شیراز میں تقریبا کافی نسخوں میں ایک جسے ملتا ہے اسی طرح مجالیس اور شاہ کا ایک نسخہ جو کے رضا رامپور میں ہے وہ بھی اسی شیراز سکول کا ہے اور شروع کے ریوال یہ رہا ہے کہ شروع کے دو ورق ہیں ان دونوں میں ایک ہی طرح کے پیٹرن کے اوپر یہ مربع شکل میں جس کا بیس لپیزولی یعنی گاڑے نیلے رنگ کا ہوتا تھا اس میں گولڈ انوان بیچ میں صرف اس نسخ کے مطلق کچھ عبارت اور نیچے کچھ نہیں رکھا جاتا تھا زیادہ تر انوان نسخ میں بیچ کے دو مربعوں میں نسخ نہیں یہ ایک عام رواج تھا ان شراز سکول کے نسخوں میں سیم پیٹرن اس بائیس سو اٹھارہ والے نسخے میں جو خمسا امیر خسرو کا ہے وہ ملتا ہے تمت کے مطابق اس نسخے کے اوراک کی تعداد چھے سو ستاون جو کہ آخری ورق پر دوبارہ سے درج ہے اور اس کی پوری جو تمت ہے اس میں لکھتا ہے یہ تاریخ شہر روی لوول سے نو سدھو چھل رائے ہے اس میں تقریبا بائیس سے زیادہ منیچر پرینٹنگ ہیں خاص ور پہ ہشت بہیشت کے ہر بہیشت کا اس کے رنگ کے مطابق اس میں رنگ 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 ہو ہی ہندوستانی میں اس لئے کہ رہا ہوں کہ اس میں جو رنگ ہیں وہ کسی بھی طرح سے ایران یا سیٹر ریشیا کے منیچر کے رنگوں سے بلکل متفاوت ہیں جو رنگ اس میں زیادہ حوی ہے وہ جس رنگ کو یہاں گیروہ رنگ کہتے ہیں وہ گیروہ رنگ اور ہلکا پیلا رنگ جو دونوں ہمیں زیادہ تر ایرانی یا خوراسانی جو آرٹ آف منیچر پرنٹنگ ہے اس میں نظر نہیں آتے اور حد تو یہ ہے کہ گیروہ رنگ کی چھٹکن جو ہے وہ دوسرا اوراک پر بھی نظر آتی ہے یہ اچھا زخیم نسخہ ہے ہر مسنری کے بیچ میں تقریبا پندرہ یا بیس فولیوز خالی چھوڑے ہوئے ہیں سیاہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نسخہ کسی شاہی دربار کے لئے تیار نہیں کیا گیا تھا لیکن کتابت بالکل جو آوائلی دور کی پریمیٹی نسطالیک ہے جو کہ نسخ کے قریب ہے اور اسی سے جو کہا جاتا کہ نسخ اور تعلیق کا اور شروع میں جب نسخ ہوئی رہا تعلیق کے مراد سوائے رے یا سین یا نون کے جو دائرے ہیں وہ جس ڈنکے ہیں وہ اس میں نسخ کا انداز ہے اس میں نسخ تعلیق کا انداز نہیں ہے کہ اس کی بیس جو کاغذ ہے وہ بھی کوئی سمرکندی کاغذ نہیں ہے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ اگر یہ اس کا جیسا کہ اس میں دیٹیل بھی دی ہوئی ہے کہ یہ لیٹ فورٹین یا ارلی ففٹین سینچری کا نسخ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نسخ کہیں نہ کہیں کسی سوفیہ اس میں رہا کیونکہ جو بقاعدہ اس کی جلد ہے وہ کسی شاہی دربار یا اس کی نہیں ہے جس کے مقابلے میں جو دوسرے جو دون اس کے ان دونوں کے اوپر بقاعدہ ایمبوس کر کے سیلز ہیں چاروں کونوں میں لیکن جو اس کی اہمیت ہے وہ اس کی منیچر پرینٹنگ کی ہے جیسا میں اس کی انوان سے برائر راست تعلق ہے چہرے زیادہ تر ترک نجاد نظر نہیں آتے یا جو اور سنٹریلیشن خوائل ہیں ان کا اس میں ذکر نہیں آتا دوسرا پہلے دو نسخوں سے جب میں اس کا متن کا تطبیقی متعلق کیا تو 227 جو مکمل نسخہ ہے اس کے آخر میں تمت میں اور متن میں پچپن شیر تھے جس شیر پہ یہ نسخہ ختم ہوتا ہے اس میں تقریباً دو سو سے زیادہ اشعار بائیس و سترہ والے سے زیادہ تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نسخے کا متن پہلے دونوں نسخے جو بڑے اہم نسخے بتایا گئے تھے وہاں پہ اور بقاعدہ ان میں سے تیتیس سو سترہ والے کا پورا ذکر ہے اس سے زائد ہیں اس لئے ضروری ہے کہ نسخہ کا تقابلی متعلیہ کر زائد اشعار کی نشان دہی کی جائے بعض شہادت کی بینہ پر گمان ہوتا ہے کہ اس نسخے کی ترطیب کسی ہندوستانی کاتب اور ہندوستانی تصویر تصویر میں سواستک کے نشان بھی موجود ہیں میں اس کہ یہ عرص کرتا چلوں میں ایک دن ڈاک شایف سے فون پر بتا رہا تھا کہ خوالد عم شاہ کے علاقے میں خیوہ جو اس کا مرکز تھا وہاں قلعہ ہے اچان کلان اس قلعہ میں جو ان کا توشہ خانہ ہے سواستک کا نشان اور نیچے آیت قرآنی بنی ہے میں کوئی اس کو ربط نہیں دے رہا اس نسخے کا اس ستون سے لیکن حیرانی ضرور ہے اور یہ سواستک کا نشان جرمن سواستک نہیں ہے اور نہ ہی اس نسخے میں جو میں اس کہ رہا ہوں کے لیت 14 سنچری 14 صدی کے آخر کا ہے یہ بھی امر قابل ذکر ہے کہ امیر خسرو کے دیگر آثار کے بھی نسخ اس کتاب خانے اور دیگر زخیروں میں موجود ہیں مسلمویوں میں دول رانی و خضر خان اپنے موضوع کے سبب اور خسرو کی شیرن بیانی اور اکاسی کے سبب دنیا کے مختلف کتاب خانوں میں بھی دول خیدر خانی کے نسخے موجود ہیں میٹر انڈیا ایک جگہ ہے بقاعدہ یہ لگتا ہے آن نہیں ہے کیا نہیں آواز آرہی ہے شاید نہیں شاید وہ جن صاحب نے لگایا وہ آن نہیں کیا بیٹری ختم ہو جائی میں میں بھیز تا ہوں سب پیسو آپ گفت ایک ابھی کٹلوگ اکیڈمی پہ میرے پاس کسی نے بھیجا مہران تھا کہ آرمینی میں بھی امیر خسرو کے تقریبا سولہ نسخیں موجود ہیں اس میں رواییات کا نسخہ بھی ہے اور دول لانی کا بھی ہے ہم ہی جانتے ہیں کہ کلکتہ آرمینی کے تاجروں کا مرکز راہ پچھلے سال پہلے عبد الرحیم خانے خانان کے اوپر ایک آرٹیکل فرم دے پین آف عبد الرحیم خانے خانے شای کیا تھا خان فانڈیشن کی طرف سے اس میں زیادتر نسخے وہ تھے جن میں خود عبد الرحیم خانے خانے کے کلم سے نرشتہ عبارت تھی اس میں لکھا تھا کہ بقاعدہ گوہ میں جو تاجر پارسی کے مختوبات لے کے آتے تھے عبد الرحیم خانے خانان اچھے خاصے پیسے دے کہ اسے منگوا لیتا تھا اس کے ایک اور مثال برلین کی لائبرری میں موجود امیر خسرو جو سلطان علی مشہدی کے کلم سے نرشتہ اور بہزاد کی تصاویر سے مزین اسے اس زمانے میں عبد الرحیم خانے خانان نے ڈھائی ہزار روپے دے کے خریدا تھا یہ سوچئے ڈھائی ہزار روپے اور وہ نسخہ اس کے کچھ اوراک جب جو اس کا جس کے پاس تھا وہ اسے لگا کہ پیسے کم مل رہے ہیں تو وہ بقاعدہ نسخہ لے کے چلا وہاں سے گجرات سے لیکن راستہ میں کچھ ڈاکوں نے اس کو لوٹ لیا لیکن کسی طرح سے وہ اراک دوبارہ حاصل ہوئے اور عبد الرحیم خانے خانے کو دوبارہ ڈھائی ہزار روپے دینے پڑے اور اس نسخے کی کنزرویشن میں تقریباً اچھا خاصا وقت لگا اس کے اوپر شاہ جہاں کی عبارت ہے اور انگزیب کی سیل ہے مرادی کہ خمسائے امیر خسلو کے مختلف ملکوں میں یہ نسخے آخر کوئی نہ کوئی اور بھی وجوہ تھے ہم ہی جانتے ہیں کہ نسخے بھی ٹریڈرز کے ہاتھ جاتے تھے میں جیسا ذکر کیا کہ ارمینی ٹریڈرز کا بقاعدہ ایک گروپ کلکتہ میں رہتا ہے آج بھی ارمینیوں کا وہاں پہ سکول ہے سینٹرل ایشیا میں ایک بڑی تعداد میں ملتانی سندھی شکار پوری اور ادھر سے کچھ بنگال اور بیہار کے لوگ مسلسل وہاں پہ ٹریڈنگ کے لی جاتے رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کیا سوچتے ہیں کہ ہندو کوش اور پامیر کے پاڑیاں کراس کرنی مشکل ہوں گی لیکن مسلسل محمود غزنہی نے جب یہاں پہ حملہ کیا تو اپنے ساتھ تقریباً ایک سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو قیدی بنا کے لے گیا تھا اور جتنی زیادہ تعداد میں قیدی وہاں کوکند چلی جاتی تھی ارمنی تاجروں کے ذریعے یہ نسخے ہندوستان سے ہر حالت میں دوسرے ممالک میں پہنچتے تھے ارمنیوں کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ سنٹرل ایشیا میں انہیں اپنی جان و مال کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا تھا جتنا ملتانی یا سندھی تاجروں کو ہوتا تھا انیس سو پچیس تک تقریباً ایک سو پچیس خاندان سے زیادہ لوگ سمرکندر بخارہ میں رہتے رہے ہیں جس جگہ بہودین نقشبان کا آج مقورہ ہے جس کی دیارت پہلی بار میں نے ہمارے استاد قاسمی ساب کے ساتھ کی تھی آپ کو احرانی ہوگی سنکے وہ کاروان ہندوان سرائی تھی کسی زمانے میں اور آج بھی وہاں پہ کئی گھروں میں جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے وقت میں دولا گھر میں دولن کو لینے سے پہلے بقاعدہ اسے اپنے کندے پر بٹھاتا ہے اور آگ کے گرد تین چکر لگاتا ہے یہ کہ میں اس کو پروٹیکشن دے رہا ہوں وہ اس کی شادت آگئے دوبارہ میں لوٹ کے آتا ہوں خطی نسخوں سے اور دوسروں سے چیزوں سے منتعلق تو امیر خسرو کا تعلق تیرین صدی کے نصف آخر اور چودین صدی کے اولین دو نیم دہے تک رہا یہ وہ بھی دور تھا جب عربی فارسی خط مختلف علاقوں میں اور اس کے ہمرا فن کتاب سازی یا اسلامی دنیا میں پروان چڑھ رہی تھی ان نسخوں جیسے بالا مذکور حیرات میں لکھا خمسہ امیر خسرو یا شمس الدین حافظ کا مکتوب نسخہ چاہے وہ مشکوک ہو خط نستالیق کی سہر تکامل کے بے سلی نمونے ہیں اسی طرح امیر خسرو کی مسلمیوں کے مضامین اس قابلیت کے حمل تھے کہ ان پر مصوروں کے قلم نے اپنے اپنے مکتب حنر کے شاہ پارے بنائے خواہ وہ دیری میوزیم نیشنل میوزیم کا دو لانی کا نسخہ ہو یا توپا کابی سرائے کا اس کے کچھ مصور نمونے خاکسار نے دو دار بارہ میں نیشنل میوزیم اور نیشنل آرکائز میں آخان فاؤنڈیشن اور کلچر کی جانب سے لگی نمائش میں لگائے تھے مراد یہ کہ خسرو کی مختلف شخصیت میں انواع و اقسام کے مواقع اہلِ ہنر کے لیے مہیعہ کیے ہیں اور ان کا محاخذ یہ قلمی نسخہ ہیں جو دنیا کے مختلف کتاب خانوں میں پھیلے ہوئے ہیں یہ اہم تین نسخے خسرو کی جانب شخصیت کی تسبیت کے مصدقات کے طور پر اس کے اجداد کی سرزمین میں باقی ہیں برساییر کے مشہور شورہ و عدیبوں میں خسرو کا نام سر فہرست ہے خواہ خسرو کی شہری ہو یا موسی کی میں ان کی تجدیدات اور احترات میں ان کا ایک اہم رول دیکھتا ہوں علی شینایو اور عبد الرحمان جامی کا ذکر ہوتے ہی خسرو کی ستائی شروع ہو جاتی ہے تاشکند تاشکند اور دوسرے شہروں میں آج بھی خسرو کے اوپر علمی کام جاری ہے خطوطات سے میں وہ لوگ جو خسرو شہناس ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہوں ان میں ایک صاحب استاد پروفیسر امام نظروف محمد جان ہے ان سے کئی بار ملاقات ہوئی اور ابھی ہاں آنے سے قبل جب آپ سے اس لیکچر کے بارے میں ذکر ہوا تو میں ان کے پھر گیا تقریباً تین گھنٹے ان سے ملاقات رہی اتفاہ کی ہے کہ خاکسار نے بھی پی ایڈی نائنٹین ایٹی نائن میں جمع کی تھی اس کا موضوع بھی امیر خسرو کی مسنویہ تھا جس کے اوپر جنیوہ اور امریکن ایک ارگنیشن نے اس ٹھائم چارزار ڈالر کا وارڈ مجھے دیا تھا استاد مرہوم نظیر احمد صاحب نے اس بیویگریفی بیبلوگریفی جس کا ذکر استاد شریف سینل قاسمی صاحب نے کہا اس کے اوپر اپنے کلم سے لکھا تھا کہ یہ چھپنی چاہیے میں آج کل اس کو دوبارہ سے اغنی تر کر رہا ہوں اور پوشش کروں گا کہ اس کو پچھابی دھومے استاد امام نظروف کا بھی امیر خسلو کی مسنویوں کے اسلوبیات اور بدی مشخصات پر ہے صرف یہ کہ وہ سرلک میں تھا میں اسے پڑھنا ہی پایا لیکن ان سے اچھی مفصل بات رہی اگر وقت نے ساتھ دیا تو میں ان کی ہی زبانی آپ کو بھی ان کا جو ریکارڈیڈ میرے پر میسیجیں دیں وہ سنواتا ہوں وہاں پر اسلوبیات پر کافی کام ہے ایک بڑی اچھی بات استاد امام نظروف نے کہی وہ انیس سو بیالیس کی پیدائش ہے وہ سنتاریس سال کے امور میں انہوں نے پی ایجی سمیٹ کی تھی اور آج اسی سال کے نزدیک ہوتے ہوئے بھی وہ شرک شنیسی ایونیسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ نظامی گنجوی نے خمسہ نہیں لکھا پنج گنج نہیں لکھا انہوں نے ساٹھ داستانی لکھی تھی خمسے کا عنوان یا پنج گنج کی ترکیب امیر خسرو نے دی کہیں کسی مسنوی جو نظامی گنجوی نے کہیں ان میں لفظ خمسہ نہیں آتا یہ بات تحقیق کرنے لائق ہے لیکن استاد نے بات آخر کہی اور وہ بات وہی نہیں کہی انہوں نے بتایا کہ تبریز میں نظامی اور خسرو کے اوپر ایک بہت بڑا انٹرنیشنل کانفرنس تھی اس میں انہوں نے یہ اپنے معروضات پیش کیے تھے میرے لئے بھی ایک نئی بات تھی میں نے جو اپنے تیسرین بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر نظامی کی پانچوں مسنویوں کو شہرت حاصل ہوئی اور ان کے کئی جواب لکھے گئے تو اس کا کریڈٹ امیر خسرو کو جاتا ہے اگر امیر خسرو نے خمسہ یا جواب خمسہ کے نام سے یہ پانچوں مسنویاں چاہے عبید زاکانی کچھ کہتا رہے باقی دوسرے پرانے استاد شورا خسرو کا مذاق اڑائیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر خسرو نے خمسہ خسرو نظامی گنجوی کی اس ساٹھ داستانوں کے جواب میں نہ کہا ہوتا تو شاید دوسرے شورا کو یہ ترگیب حاصل نہ ہوتی کہ وہ بھی خسرو کی طرح جواب خمسہ نظامی لکھیں دوسری ایک محترمہ جن کا افسوس ہے کہ ابھی دو مہینے پہلے کرونا کی وجہ سے انتقال ہو گیا ان کا نام تھا ڈاکٹر اغل خمار تویچیوہ وہ بھی اسی شرخ نصی انسٹیچوٹ میں فارسی پڑھتی تھی خسرو ان کا سپیشلائیشن تھا خسرو کی ربائیات پر ان کا کام شائع ہو چکا ہے اور یہ بھی کتاب خزبیکی میں ہے مگر ہے سری لکھی میں میں کوشش میں ہوں کہ یہ تمام کتابیں چاہے بے شک سری لکھی میں ہوں حاصل کی جائیں اور ان کو یہاں لائے جائے چاہے وہ ایوانِ غالی میں مجھے یاد ہے کہ خسرو کے آثار سے مزین شاید تین یا چار علماریاں موجود ہیں جو زمانے میں نے باہر بیبلوگرافی بنائی تھی تو اکثر یہیں بیٹھ کے کام کیا تھا اس کے علاوہ تقریباً ایک سو سک کلومیٹر دور تاشکن سے شہر خوجند کمال خوجندی کا نام ہم سب لوگ یانتے ہیں حیران میں جب ہوا کہ جب میں نے ان کا نسخہ اورینٹل لائبری مدراس میں دیکھا مطلب نوردن انڈیا میں ہونا کوئی بہت بڑی بات ہم لوگ نہیں سمجھتے لیکن مدراس تک کمال خوجندی کے نسخیں موجود ہوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ از کجا تا کجا علم فارسی رفت اور خوجند میں بھی کچھ نوجوان اور کچھ بزرگ استاد موجود ہیں ان میں سے ایک صاحب نے اجازہ خسروی کا پورا مطن دوبارہ ایڈٹ کر کے تیار کیا ہے بات مفصل ان سے ہوئی اور انہیں وعدہ کیا کہ مجھے اس کا نسخہ بھیجیں گے اسی طرح ایک اور صاحب جو کہ سمرکند میں ہیں استاد صدری صاحب اچھے استادوں میں ان کا شمار ہے غالباً ان کو ابھی جلد ہی فرنگستان زبانوں عدب تہران انہیں اپنا عونریری ممبر ڈیکلیئر کرے ان کا کام بھی خسرو پہ ہے خسرو بقاعدہ پڑھایا جاتا ہے ایک اور استاد جن کا نام میں لینا بھول گیا استاد قرآن بے وہ بھی تاشکند شرک ناسی انسٹیٹوٹ میں جو اب یونسٹی کے نام سے ہے اس میں پڑھاتے تھے ان کا کام بھی خسرو پہ تھا اور وہ دو برس پہلے آل انڈیا پرشنٹیجز ایسوسیشن کے ہیدر آباد جلسے میں موجود تھے مراد یہ کہ ازبیکستان اور تاجکستان اور حتمن افغانستان میں توتی شکر مکال کا ذکر جاری اور ساری ہے ہم تک اس کی آواز کئی بار نہیں پہنچتی لیکن اگر چلے جائیں تو شروع میں خسرو کے تلفز کو ذرا کانوں کو نذریک سے سننا پڑتا ہے لیکن بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہے استاد نظروف نے بقاعدہ کتاب ابھی اور لکھی ہے جو کہ صرف امیر خسرو کے عروض پر ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ امیر خسرو جیسا عروضی معمولی بات نہیں ہے کہ اس نے وید زاکانی کچھ کہے لیکن یہ اشار جو انہوں نے کلم بن کیے ہیں وہ اینن نظامی کی نقل نہیں ہے بلکہ کئی ہے اور اگر ایسا ہوتا تو ان کی جو تاریخی مسئلہیاں ہیں ان کو وہ اہمیت حاصل نہ ہوتی اگر انہوں نے صرف تقلید کی اسی کے ساتھ معاف کیجئے کہ آپ کا کافی وقت لیا میں شکر گزار ہوں غالب انسٹیوٹ کا نیشنل امیر خسرو سوسائیٹی کا استاد شریف سن کاسیو صاحب اور دوسرے آڈینس کا جو ہمارے ساتھ اس آرائز میں جڑے ہیں شکریہ بہت بھائی آپ پروفیسر چین شکر صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ پروفیسر چین شکر صاحب ناظرین آپ پروفیسر چین شکر صاحب سے امیر خسرو یادگاری قطبہ استعمال فرما رہے تھے اب میری درخواست ہے پروفیسر شریف قاسمی صاحب سے کہ وہ صدارتی کلمات سے نوازیں پروفیسر شریف قاسمی صاحب پروفیسر چین شکر صاحب میں آپ کا بہت بہت پمنون ہوں اپنی طرف سے بھی آپ کا شکریہ دکرتا ہوں اور نیشنل امیر خسرو سوسائیٹی کی طرف سے بھی سچی بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سے دن کے لیے آئے ہیں اندوستان اس وقت اور آپ نے وقت نے کہا لائے یہ خود خسرو سے آپ کی دلچسپی کا مسئل ہے بڑی اہم بات کہی آپ نے تائرے مہاں آپ کے بقول اڑتیس نسخیں ہیں خسرو کے آثار کے یہ کم بڑی بات نہیں ہے لیکن ہم سب کے لیے ایک بات بڑی اہم آپ نے کہی کہ نظامی نے اپنی پانچ بس نویوں کو خمسہ نظامی نہیں کہا تھا دیکھئے خود لفظ خمسہ نظامی یہی بتا رہا ہے کہ یہ تو دوسروں نے نام رکھا ہوگا ہے میں مثلا پانچ کتابیں لکھوں اور اس کو اپنے نام سے اس طرح موصوم کروں یہ ذرا مشکل محسوس ہوتا ہے بہرحال اگر جیسا آپ نے بتایا کہ پروفیسر امام نظروف صاحب کا یہ خیال ہے کہ نخسرو نے نظامی کی پانچ بس نویوں کو خمسہ نظامی کہا ہوتا اور نہ نظامی کی یہ پانچ بس نویوں خمسہ خسرو کے انوان سے آج تک یاد کی جاتی یہ خود ہندوستان کا ایک بہت بڑا کنٹیگوشن ہے میں اپنے ناظرین ہی کہا ہم سے ایک بات عز کرنا چاہتا دائر ہے چند شکر صاحب نے اپنے آپ کو محدود رکھا کہ جو انوان تھا اس تک کہ اس مکستان میں خسرو کی ہتابوں کے خطی نسخے اور وہاں کے چند خسرو شنس اور حق دکر دیا آپ رہے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں میں نے جس طرح استفادہ کیا ہے ظاہر ہے جنہیں جو ہماری بزب کے شریک ہیں ناظر ہیں اور سامے ہیں انہوں نے بھی لازمی طور پر اس طرح سے بادہ کیا ہوگا میں دو ایک باتیں اس کرنا چاہتا ہوں آخروں دیکھئے خسرو ہمارے مفاخر میں شامل ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی بات ہے کہ کوئی ناقد ہو فارسی شائری کا وہ ہندوستانی ہو یا ایرانی ہو خسرو کی استادی اور ان کے فن شہر کے سامنے سر جھکاتا ہے سر جھکاتا ہے میں ایک بڑی عام بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہم بلاغت پر اور علم معانی پر بہت ساری اہم کتابیں لکھی گئی ہیں بہت اہم کتابیں لکھی گئی ہیں میں نے ایک کتاب میں اس کتاب کا میں نے کوشش کی میں نے وہ موٹ کیا تھا کہیں مجھے مل نہیں شکا لیکن یہ مطلب خسرو کے فوری طور پر فوری بات کا زمانہ ہے جب انہوں نے جب وہ کتاب لکھی گئی ہے اس میں ہی لکھا ہے اور یہ دیکھیں کتنی بڑی عام بات ہے دیکھیں شاعری میں ہمارے ہاں توارض ہوتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جو سرقہ کرتے ہیں یعنی ایک شاعر ہے اے اس کا کلام ہو بہو اپنے کلام اپنا کلام کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو دوسروں کے اشار کے جو خیالات ہیں معانی ہیں ان میں تبارود ہوتا ہے وہ یعنی انسان ایک ہی طرح سوچتا ہے ایک ہی طرح سوچتا ہے ایک بلڈنگ کو میں اور آپ دونوں ایک ہی طرح ممکن ہیں اس کی تعریف کریں اسے بیان کریں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہیں وہ اردو شاعری ہو یا فارسی شاعری ہو یہ ایک سلکتا ہوا موضوع ہے یہ سرقہ ہے یہ تبارود ہے یہ فلان ہے یہ ڈیمارک ہے خسروں کے بارے میں بڑی اہم بات اس کتاب میں میں نے یہ دیکھی کہ وہ یہ کہتے ہیں اور یہ اس وقت تک وہ بڑی معتبر کتاب ہے اس وقت تک یہ بات نہیں لکھتا کوئی جب تک اس نے خسروں کا تھارہ کلم اس کی نظر سے نہ گزرا ہو اور اسی طرح دوسرے فارسی کے شوہرہ کا بیشتر غرب اس نے مطالعہ نہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ندرت سے یہ بات ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ایک شاعر دوسرے شاعر سے اسے تبارود نہ ہوا اور میں نے جتنا خسروں کا کلام مطالعہ کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ خسروں کا کلام اس خامی سے بہت دور ہے بہت دور ہے خسروں نے جو کچھ کہا وہ ان کے اپنے ذہن کی ان کی اپنی طبیعت اور فطرت کی پیداوار ہے انہوں نے کسی کے چوائے ہوئے نانوالوں سے استفادہ نہیں کیا یہ ایک بہت بڑی بات ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے دیکھیں خسروں کے معاثرین میں ایک دو نہیں پندر بیس شاعر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے جن کا ذکر خسروں کے معاثر ایک معروف موررخ بڑھنی نے کیا ہے انہوں نے اپنی کتاب تاریخ فیروض شاعر میں بہت سارے اپنے دور کے شوہرہ کا ذکر کیا ہے لیکن ہمیں مشکل سے دو تین اس دور کے دو تین شوہرہ کا کلام ملتا سب مادون ہو گیا ہے ہاں تذکروں میں کچھ انتخاب ان کی کلام کا دو چار پانچ چھ شیر ملتے ہیں واقعی کچھ نہیں ملتا کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا اور میں تو یہ سمجھتا ہوں میں اگر یہ کہوں تو کوئی یعنی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا یہ کوئی بیبونیات بات نہیں ہوگی یہ حضرت خاجر نظام الدین اولیہ سے حضرت امیر خسرو کے خصوصی روابے یہ اس کا سمرہ ہے یہ اس کی نعمت اور اس کی اس کی کرامت ہے کہ ان کا کلام جتنا انہوں نے لکھا وہ سب کا سب آج تک موجود ہے اور میں غالباً میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ان کی تمام کتابیں چھپ چکے ہیں تمام کتابیں چھپ چکے ہیں ان کی پانچ دیوان ہیں ان کی چند مسربیاں ہیں تاریخی مسربیاں ہیں ان کی اجازہ خسروی ہے اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے خسرو کی جو چھپین ہو جو چھپین ہو خود یہ بات ہمارا یہ بات اس بات کا یہ حقیقت اس کا ثبوت کہ جو فارسی عدب سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے خسرو کی اہمیت پر سمجھا اور ان کے کلام کو زیورِ طبع سے عرص تک کیا میں آخر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ مو کا مزہ بدلنے کے لیے ہے خسرو بنیادی طور پر غزل کے شاہر ہیں وہ حقیقت میں شاہنشاہ غزل ہیں ہر طرح کی آپ کو غزل ان کیاں ملے گی اس میں عشقِ مجالی بھی ہے اور مانبی عشق ہے اس میں اور اس طرح کی موضوعات ہیں جو آپ کو دوسرے شعرہ میں ملے گا وہ ان کے ہاں بھی آپ کو ملے گا لیکن انہوں نے انہی کو جو خیالات عام طور پر شعرہ کے استعمال میں تھے ان کو اپنے طور پر ایک نئے انداز سے پیش کیا ہے میں دو تین شعر غزل کے ان کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس لیے کہ دیکھئے انہوں نے قصیدہ جو کہے وہ تو ان کی مجبوری تھی وہ ملازم تھے کوٹ کے اور کوٹ کے ملازم شاعر کو اسے تو قصیدہ کہنا پڑتا ہے اگر وہ اپنے دل سے قصیدہ کہتے تو دیکھئے ان کے یہ قصیدے کا ایک مصرہ میں بتاتا ہوں وہ پڑتا ہوں اب دیکھئے وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا ہے دیکھئے بھائی بادشاہ سلامت ایک بات سن لیجے یہ جو آپ کہیں جاتے ہیں تو دنکے پٹتے ہیں یہ جب آپ کیوں کوئی آتا ہے تو ہر گھڑی کے بعد تبل بجائے جاتے ہیں دیکھئے یہ آپ کے لیے ہوگی بڑی بڑی بات میرے لیے تو یہ دردسر ہے دیکھ رہے ہیں آپ کتنی جورت تھے انہوں نے یہ بات کہی ہے اور یہ اس کا اس کا ثبوت ہے کہ وہ قصیدے کے آدمی نہیں چھے آنے کہ انہوں نے زبردست قصیدے کہے ہیں ان کا بڑا مقام ہے قصیدے نگاہی کی ہے قصیدے نگاہی کی ہے میں اب آپ کو دو ایک شیر ان کی غدریات کے سناتا ہوں اور آپ سے اجازت دوں گا دیکھئے ایک شیر ہے ان کا کس قدر خوبصورت شیر ہے کہہ رہے ہیں بے محشر گر چورا پرسند خسرو را چڑا کشتی دیکھئے کس قدر یعنی بے تقلیفی ہے اور کسی عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں اور ناہی رہے یہ بات ان سے پہلے نہیں کہی گئے تو کہہ رہے ہیں بے محشر گر تورا پرسند خسرو را چڑا کشتی سرد گردب چہاہی گفت دامن ہم ہمان گویا ہمان گویا یہ ایک عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھئی مرنا تمہیں بھی ہے مجھے بھی یہ محشر بے ممکن ہے امنا سامنا ہو جائے اور یہ لوگ بھی سب جانیں گے کہ میں مارا ہوا تمہاری عداؤں کا ہوں تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کی وجہ میں میرے بیان میں اور تمہارے بیان میں کوئی فرق آ جائے اس لئے آؤ پہلے بتا دو تم کیا کہو گے کہ مجھے کیوں مارا تم نے تاکہ میں وہی بات ان سے کہوں محشر میں لوگوں سے کہوں اور تضاد نہ ہو اور آپ کی بات ہے میرے محبو جھوٹی رب ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر عجیب و غریب اور ایک مازو خیال انہوں نے اپنے اس شیر میں بیان کیا ہے ایک شیر ان کا ایک غدل ہے ان کی جس کا مثلا میں پڑھتا ہوں آپ کو یہ بہت معروف ہے نہایت آسان زبان ہے اس کا طرز بیان آسان ہے اور اور جو جو ایک کیفیت اس میں ہے وہ خسنوں کی بیشتر غزلیات میں اس طرح کی کیفیت ہمیں پائی جاتی ہے خسنوں بہت سفر کرتے تھے مجبور تھے دربار جہاں جا رہا ہے وہ بھی جا رہا ہے تو ایک بار ان دہلی سے کہیں جانا رہا جانا ہوا ہوگا تو اب دہلی سے بڑی محبت کرتے تھے بہت بہت دہلی سے کیا وہ پورے اندوستان سے محبت کرتے تھے اس پر لوگوں نے مضامین لکھیں ان کے منصور اور منظوم کلام میں اپنے وطن سے محبت کا جو ثبوت ملتا وہ تو ان لوگوں کے لیے قابل رشک ہے اور درس لینا چاہیے انہیں جو ادھم مچاتے پھرتے کہ ہم سے زیادہ مثلاً اس ملک کا اپنے ملک کا وفادار اور وطن پستہ ہی ہیں وہ خسرو کو پڑھیں تو وہ دلی سے جا رہے ہیں دل ان کا بھاری ہے سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب آنا ہوگا ان کے رشداری ہیں تھے تو میں ایک شیر صرف اس کا بطلہ پڑھوں گا تو وہ کہہ رہے ہیں دلی والے جب برسات میں پہلی بارش ہوتی ہے اور پہلی بارش جا بودہ باندھی بھی ہوتی ہے تو وہ دیوانے ہو جاتے ہیں اب تو حالات بدل گئے ہیں لیکن یہ یہ بات وہ گھر میں چھوڑ دیتے تھے وہ روزانہ پہ کام کرتے ہیں لیکن وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے انہوں نے معمولی سے سامان و من لپیٹا اور یا تو نظام الدین آگئے تفریح کے لیے یا قدر چلے گئے بیشتر قدر چاہتے تھے ماں ایک عاموں کا بھاگ تھا ماں ایک مجمع لگا ہوا ہے خاجہ صاحب کے مزار پر ہیں خاجہ قدودین نے بغتیار کا تھی یہ ہوشی کے مزار پر بیٹے ہوئے ہیں فاتحہ پڑھو ہے اور اب بھول گئے اپنے ذمہ داریاں تو یہ یہ جو بارش کی یہ دیوانہ کر دیتے تھے یہاں دلی والوں کو وہ آپ فطرت دلی والوں کے دہن میں رکھیں اور اب آپ یہ شیر دیکھیں اب یہ جو جار ہے یہ دیکھئے جسے ہم دوست کہتے ہیں محبوب کہتے ہیں وہ بھی ہے لیکن یار یہاں وطن بھی ہے ان کا ان کی دلی بھی ہے تو اب رمی بھارہ دو منمین شوامز یا جوڈا چون کنم دل پہ چنین روز دلدار چنم جوڈا دلدار جوڈا درہ سوچے ہیں بارش ہو رہی ہے میں تو چاہتا تھا میں دوست کے ساتھ بیٹھوں گا لیکن مجھے جانا پڑ رہا اب وہ پتا نہیں ہے تقدیر اس دوست سے مجھے پھر ایسے محول میں ملائے گی کہ نہیں جب یہ ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہے ہیں یہ یہ کیفیت ہے ان کی غزلیات کی بڑی بڑی یعنی فطرت انسانی کا بہترین اکاسی ان کی غزلیات میں ہوئی ہے بہترین اکاسی اور خوصوروں کے ناقدین نے اس کا اس کا اس کا اقرار کیا ہے اس پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے میں اس سے زیادہ اور وقت نہیں لینا چاہتا آپ کو میں پھر آپ سامنہ رات کا شکریہ ادھا کرتا ہوں پروفیسر چاہتر شیکر صاحب کا اور ظاہر ہے یہ نیشنل امیر خوصور سوسائیٹی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان میں خاص طور پر ہمارے ادریس میاں جو ہیں یہ بہت لگے رہتے ہیں ایسے کاموں میں کہ بھئی یہ یہ سوسائیٹی مثلاً زندہ رہے زندہ رہے تو میں بہت بہت چکریہ دہ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم اسی سوسائیٹی کے اسی سوسائیٹی کے بینر کے اندر اندر تہن انشاءاللہ جب ایسے حالات ہوں گے کہ ہم مل بیٹھیں تو خسرو ہی پر ایک اور ایک دن کا سمینار کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ آپ نیشنل امیر خوصور سوسائیٹی کے صدر ہیں میں نیشنل امیر خوصور سوسائیٹی غالب اسٹیٹورٹ انجمن ترقی اردو دلی شاہب کی جانب سے پروفزر شریف حسین قاسمی صاحب کا پروفزر چن شیکر پروفزر چن شیکر صاحب کا مشرف حسین شیخ سلیم صاحب کا فرد خان صاحب کا پون کمار صاحب کا درشن سنگ صاحب کا محمود فیاض حاسمی صاحب کا حاجرہ صاحبہ مشتاق احمد صاحب کا اور محصر صاحب اور عاطف عدریس کا بہت بشکور ممنون ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمارے اس یادگاری امیر خسرو یادگاری قدمی میں دیا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں سر بہت شکریہ سر شکریہ 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 شکریہ